جی محسن داور صاحب تھوڑے سے بلکی تشریح کریں جی بہت شکریہ ڈپٹی سپیکر صاحب ڈپٹی سپیکر صاحب وہ حمد شاہب آبا کہتے ہیں کہ جی آپ بتائیں اس کے بعد پھر نماز کا وقفہ کریں گے جی ہاں تو جنوی سپیکر دو دفعہ صوبائی اسمبلی سے ہماری پختونخواہ کی اسمبلی سے ہماری صوبہ کی نام کی تبدیلی کے حوالے سے ریزولوشنز پاس ہو چکی ہیں اور اس میں مطالبہ ہی یہی کیا گیا تھا کہ صوبے کا نام پختونخواہ رکھا جائے اٹاروی ترمیم جب ہو رہی تھی تو وہ پختونخواہ کے بجائے خیبر پختونخواہ رکھا گیا جس کو بھی تصریم کر لیا گیا تھا لیکن وہ پھر بھی جس مقصد کے لئے کیا گیا تھا وہ پورا نیوہر اور آپ اسی اسمبلی کا ریکارڈ نکا کر دیکھ لیں کوئی بھی اپنے نام سے نہیں پکارتا سب کیپی اور کیپی کیا کہتے ہیں تو مطالبہ اس میں یہ کیا گیا ہے کہ جو اوریجنل کا رہ دے پاس ہوئی تھی پختونخواہ اسمبلی سے وہی نام آئین میں بھی رکھا جائے اور وہ جو اب موجود آئین نام میں یہ تبدیل کر کے پختونخواہ رکھا جائے بہت شکریہ جی علی محمد خان صاحب جی جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب یہ حالیہ سینٹ الیکشنز کے بعد جناب وزیراعظم پاکستان نے اپوزیشن کو دعوت دی کہ مختلف ایشیوز پہ آپ آئیں اور لیجسلیشن کریں یہاں پہ اپنا رول پلے کریں اور جس طرح ابھی آج اونربل ممبر اپوزیشن سے جناب محسن دعوت صاحب نے بڑا ایمپورٹنٹ ایک آئینی ترمیم لے کے آئے ہیں اسی طرح کچھ دیر پہلے میں نے ایک موشن پڑھنی کی کوشش کی لے کہ ٹھیک ہے اپوزیشن والے چاہتے ہیں کہ اور انگیج کریں میں کر لوں گا لیکن یہاں پہ پھر وہی بات آتی ہے کہ اگر ہم اس ایوان کے اندر ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائیں اور اس پہ ہم اپنے جتنے بھی ایشیوز ہیں الیکشن کے حوالے سے اس پہ گفتگو کر لیں اور آئندہ الیکشن کو مزید شفاف کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں کیونکہ اس بات سے تو جنابی ڈپٹی سپیکر صاحب کوئی انکار نہیں کہ لیجسلیشن ہونی چاہیے اور بیٹری کی گنجائش ہے اگر بیٹری کی گنجائش نہیں ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے پھر تو کلیر اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ آئندہ ہم کسی بھی مین ایشیوز پہ جو الیکشن کے حوالے سے ہے اس پہ بات ہی نہ کریں کیونکہ وہ تو بڑا کلیر ہے وہاں پہ بہت زیادہ سقم ہے اور بہت زیادہ کام ہونا باقی ہے اور اس کیلئے بہتر جگہ یہی ہے کیونکہ جب پارلیمان میں کام نہیں ہوگا تو پھر باتیں عدالتوں میں جائیں گی لیکن بہرحال جب اپوزیشن کے آنربل پارلیمنٹری ریڈرز جو ہیں ان کو ہم انگیج کرلیں گے میرے خیال میں پارلیمنٹری کمیٹی اگر اس کی بن جاتی ہے جس طرح جناب وزیراعظم صاحب کی بھی خواہش ہے اور ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم اس حیوان میں بیٹھ کے لیجسلیشنز کریں اور پاکستان کے عوام کے مفاد کے کریں اگر حکومت کا کوئی فلیکشپ پروجیکٹ ہو بے شک آپ اس میں ہمیں سپورٹ نہ کریں لیکن اگر عوام کا کوئی چیز ہو اس پہ تو کریں لیکن انشاءاللہ اس میں آپ کو انگیج کریں گے جس طرح آپ نے بھی نہایت موضوع طریقے سے اس چیز کو جناب ایڈپٹی سپیکر صاحب ہنڈل کیا ہے اور اس کو موخر کیا ہے تو ہم انشاءاللہ آپ کو بھی یقین دلاتے ہیں کہ میں ہمارے چیف فپ صاحب آمیڈوگر صاحب اور ہمارے اور سینئرز we'll engage with them and we'll make sure کہ پارلیمنٹری کمیٹی on electoral reforms بنے اور وہاں پہ یہ لوگ اپنے وہ نقاط لاسکیں تاکہ پھر روڈ پہ اتجاج کرنے یا میڈیا میں بات کرنے کی بجائے وہ بات ہم پارلیمنٹ کے اندر کریں اگر پارلیمنٹ میں وہ بات نہ سنی جائے تو پھر ظاہر اتجاج پھر ہو سکتا ہے جہاں تک اس آئینی ترمیم کا محسن صاحب کا تعلق ہے یہ بڑی امپورٹنٹ آئینی ترمیم ہے اس پہ خیبر پختون خواہ اسمبلی کی طرف سے جس طرح محسن صاحب نے بھی بات کی ریزولوشنز بھی آ چکی ہیں ہم اس کو اپوز نہیں کرتے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں لاؤ ڈیویجن یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک بہت ہی زیادہ اہم اشو ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد اینڈ ڈیوی ایف پی سے کوئی ستر ایک سال بعد پختونوں کو خیبر پختون خواہ کو ایک نام ملا لیکن آج اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کو خیبر پختون خواہ کی بجاہ ہے ہمیشہ کی پی اکی پی کے کہا جاتا ہے جو اور بھی میں سمجھتا ہوں جیب سی بات ہے یہ تو آپ بلوڈستان کے پجاب کو پجاب تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ انٹر پروینشل کمیٹی جو ہے انٹر پروینشل منسٹری پلس چیف سیکٹری خیبر پختون خواہ کے بھی کمنٹس اس میں چاہیے اور اس پہ مزید بھی کنسلٹیشن ہونی چاہیے جو کہ اس کا مناسب فورم سٹینڈنگ کمیٹی ہے ہم اس کو اپوز نہیں کرتے اس پہ وہاں پہ ڈسکشن ہونی چاہیے ایک اچھی تجویر ہے اب میں تحریک ایوان کے سامنے پیش کرتا ہوں سوال یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور میں مزید ترمیم کرنے کا بل دستور ترمیمی بل دوہزار اکیس پیش کرنے کی اجازت دی جائے وہ تماما راکین جو اس کی حق میں ہیں ہاں کہیں وہ تماما راکین جو اس کی مخالفت میں ہیں نہ کہیں میرے خیال میں اکثیرت کے جواب ہاں میں ہے لہٰذا بل پیش کرنے کی اجازت دی جاتی ہے آئیٹم نمبر تیرہ جی جناب محسن داورت صاحب آئیٹم نمبر تیرہ پیش کریں مزکورہ بل پیش کر دیا گیا نماز مغرب کے لیے پندرہ منٹ کا وقفہ کیا جاتا ہے